اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا چوتھا سپارہ ہے جس کی دو حصے ایک میں سورة علی عمران ہے اور دوسرے سرے سورة النساء کا کچھ پورشن لن تنالو البرح حتی تنفقو مما تحبون وما تنفقو من شیئن فإن اللہ بھی علیم تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا تو یہاں سے اس سپارے کی ابتدا ہوتی ہے اور جیسے ہم پچھلے سپاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ ناپسندیدہ پھٹی پرانی باسی چیزیں اللہ کے رستے میں نہیں دینی چاہیے اچھی چیز دینی چاہیے اب یہاں پر اور اس کو زیادہ خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے بھی دینا چاہیے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سارا ہی پسندیدہ ہی دینا چاہیے جو آپ کو خود اچھرہ لگ رہا ہے اپنے بھی یہ وہی دیں پھر تو آپ کی جو پسندیدہ چیزیں ان میں سے بھی دے دیں یہی نہیں کہ جو نئی پسند یا جو خراب ہو گئی ہیں جو اب آپ کا دل نہیں آرہا وہی دیتے رہے تو یہ کوئی دینا کیا گنا کیا اصل دینا وہی ہے کہ جو اپنی اچھی چیزوں میں سے بھی دیں آپ اپنی پسندیدہ میں سے بھی دیں پھر آیت نمبر 95 میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی صفات کا تذکرہ ہے کہ حنیفم وما کانا من المشرقین کہ وہ اللہ کی طرف یکسو سے اور وہ مشرق نہیں تھے اگلی آیت 96 میں اللہ سبانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی فضیلت بیان کی کہ انسانوں نے جو عبادت کرنی تھی اس کے لئے اللہ سبانہ و تعالیٰ نے جو پہلا گھر بنایا وہ یہی ہے مکہ میں جس کو ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں اور اگلی آیت میں مقام ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ امن والی جگہ ہے اور حج کی فرضیت کی بات بھی آگئی کہ جس کے استطاعت ہے تو اس کے لئے اللہ کی طرف جانا اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ ضروری ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے پھر آیت نمبر ایک سو دو سے آگے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ احکامات فرمائے نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کیسا تقویٰ کہ جیسا کہ حق ہے اس سے تقویٰ کرنے کا اور تمہیں موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو اور آگے فرمایا وَاتَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو یعنی ایک مل کر اور ایک جماعت کی شکل میں اس کو تھام کے رکھو اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے یعنی کہ قرآن مجید کے ساتھ سب جڑ جائیں وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ نہ کریں اور وَزْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم كُنْتُمْ آدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اللہ کے اس احسان کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس سے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے یعنی ان ادر ورڈز جہاں حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو اکٹھے مل کے تھام کے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو کہ تمہیں اتفاق دیا دشمنیاں تمہارے اندر سے دور کی تو یہ اللہ کی نعمتیں یاد رکھنے سے ہی انسان اکھٹے ہو سکتا اگر شکویں یاد کرتے رہیں گے تو وہ اتفاق کبھی نہیں رہے گا تو کسی بھی معاملے میں اپنی خاندانی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو جب شکر کے اوپر توجہ کریں گے تو اتفاق ہوگا جب ناشکری کے رستے پر چلیں گے تو نا اتفاق کی ہوگی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمانوں سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں اور پھر ساتھ یہ اگلی آیت میں یہ بھی حکم دے دیا یہ جو احکمات آرے مومنین کے لئے اس میں یہ بھی حکم آ گیا کہ یعنی امر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کا حکم آ گیا کہ ایک گروپ افیپل تو ایسا ہونا ہی چاہیے امت کے اندر کہ جو یہ کام کرے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اصل میں یہی لوگ کامیاب ہیں اور کیا کرنا ہے جی اور ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا کہ علم آنے کے بعد جنہوں نے جھگڑے کیے روشن نشانیاں پتا چل گئی علم آ گیا تو پھر وہ اختلافات میں اور تفرقوں میں پڑ گئے ایسے کے لئے بڑا عذاب ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جہالت کی وجہ سے تفرقے بنتے ہیں علم کی وجہ سے تفاق ہو جاتا ہے تفرقے ختم ہو جاتے ہیں جھگڑے اور اختلافات لڑائیاں ختم ہوتی ہیں اب جہاں علم ہوتا ہے وہاں پر جھگڑوں کی یہ نویت نہیں ہوتی کہ جو لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہوتی ہے کیونکہ علم تو اختلاف کا حسن سکھاتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ علم حاصل بھی کرے انسان اور جو علم آیا تو اس کے بعد اس روشن نشانی کو دیکھنے کے بعد تفرقے میں نہ پڑے بلکہ سمجھے چیزوں کو ذمہ داری بھی بتا دی گئی ہے یہی ذمہ داری کے عمر بالمعروف اور نہیں انعلم انکر کرنا اور اللہ پر ایمان لانا اسی کام کے لئے یہ عمت لوگوں کے درمیان اٹھائی گئی ہے یہی اس عمت کا مقصد ہے تو جو عمت محمدیہ میں شامل ہے اس کو اپنی ذمہ داری بتاؤ کیا ہے عمر بالمعروف کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے رکنا اور اللہ پر ایمان لانے تو اب اگر وہ خود یہ کام کرتا ہوگا تو ہی دوسروں کو کہے گا جو خود کہے گا عمر بالمعروف وہی کرے گا جو خود نیک کام کرتا ہوگا نہیں انعلم انکر وہی کرے گا جو خود برائی سے بچتا ہوگا اور اللہ پر ایمان لائے تو یہ کیا ہے یہ یہی کامیابی کا راستہ ہے خود اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو بتائے گا تو ہی تو یہ کامیابی کا راستہ ہے پھر آیت نمبر اہل کفر کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے جو مال اور اولاد ہیں چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کثیر ہوں تعداد میں وہ کسی کام آنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ آخرت میں وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے اور ان کے لئے مستقل طور پر ہمیشہ کی جہنم ہے تو یہ کفر کے ساتھ جو شخص ہوتا ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا چاہے دنیا میں اس کے پاس کوئی بھی چیز ہو پھر آیت نمبر ون ون ایٹ میں آن ورڈز بہت خوبصورت باتیں مسلمانوں کو سکھائے گئے کہ غیر جماعتوں کو یعنی کہ غیر مسلموں کو کافروں کو جو تمہاری دشمنی پر اتر آتے ہیں ان کو اپنا رازدار نہ بناو کیونکہ وہ اوپر اوپر سے تو تمہارے حامی بن جائیں گے اور اصل میں وہ تم پر غیز و غزب کا شکار رہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں کوئی نقصان پہنچے کوئی چال ان کی تمہارے خلاف چل جائے تو یہاں پر اللہ نے ایک اصول بھی بتا دیا اگر تم صبر کر کے رہو گے اور اللہ کا تقویٰ رکھو گے تو ان کی کوئی چال تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی تو یہ دو چیزیں ایک صبر اور ایک تقویٰ اللہ کا ڈر یہ دو چیزیں اگر انسان کے ساتھ ہیں انسان کے اندر موجود ہیں تو پھر اسے کسی کی چال کا ڈر نہیں ہونا چاہیے بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا گیا چالوں سازشوں سے بچنے کے لئے اجتماعی طور پر پوری امت کی حیثیت سے بھی اور انفرادی طور پر بھی ایک تو صبر کا دامن تھام کے رکھیں اور دوسرا اپنے دل میں تقویٰ رکھیں خود غلطیاں ایسی کریں خود دوسروں کے خلاف وہ کام نہ کریں جو اللہ کو نہ پسند دیں پھر اس کے بعد جنگ حدر جنگ بدر کا ایک شارٹ سا تذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھی ذکر آتا ہے کہ کس طرح اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد بھی کی تھی آیت نمبر ون تھرٹی فور میں پھر متقی لوگوں کا ہی ایک اور ان کے اصاف بتائے گئے کہ وہ کھلے بھی خرج کرتے اور چھپے بھی یعنی سامنے اعلانیاں بھی خرج کرتے اور اللہ کی خاطر اس طرح بھی خرج کرتے کہ کسی کو پتا نہیں چلتا چھپاوا غصے کو پی جاتے لوگوں کے قصور بھی ماف کر دیتے ہیں ایسے محسنین سے اللہ محبت رکھتا ہے تو یہ ان کے اصاف اور بتائے گئے تو ذرا ساتھی ہم بھی ان چاروں چیزوں میں اپنا جائزہ لے لیں کتنا اعلانیاں کتنا چھپا کے خالص نیت کے ساتھ اللہ کیلئے خرج کرتے ہیں غصے کو پی سکتے ہیں یا نہیں ابھی روزوں میں بھی خاص طور پر لوگوں کو غصے کا اظہار بہت کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں کوئی بھی لڑا تو کیا کہنا چاہیے میں تو روزے دار ہوں یعنی میں بد کلامی نہیں کروں گا اور لوگوں کے قصور ماف کر دیتے ہیں اور جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے مطبع یہ کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے متقین سے بھی کوئی فوہش بھی ہو سکتا غلطی سے اللہ نہ کرے کہ کسی سے ہو تو اگر ان سے کوئی گناہ کی بات یا ظلم زیادتی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں تغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے اور اپنے گناہوں پر آڑ نہیں جاتے وَلَمْ يُسِرُ عَلَى مَا فَعَلُوَهُمْ يَعْلَمُونَ تو گناہوں پر اسرار جو ہوتا ہے انس پر آڑ جانا وہ تو چھوٹے گناہ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے تو یہ ڈھٹائی نہیں ہونی چاہیے اگر انسان اپنے روز کا جائزہ لے رہا ہے کہ آج میں نے کیا کیا ہے صحیح غلط اور اس کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں تو اس پر توبہ طائب ہو جائے شرم سار ہو گناہ کے اوپر شرم ساری ضروری ہے ندامت ضروری ہے شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے اور اس پر معافی استعداء کرے تو بغیر شرمندگی کے اگر اسرار کر رہا ہے تو معافی کس دل سے مانگے گا پھر اگر وہی کام کرتا جا رہا ہے اسی پر شیئر ہوتا جا رہا ہے تو پھر تو معافی کیا ہے معافی تو نادم کے لیے اور پھر زندگی کا ایک بہتی شاندار اصول بتا دیا گیا خواہ وہ میدان جنگ ہے یا امن کا کوئی مقام ہے گھر ہے یا باہر ہے جہاں بھی ہیں آیت نمبر 139 یاد کر لیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَا لَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دل شکستہ بھی نہ ہو غم بھی نہ کرو اگر تم اہلِ ایمان ہو تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحبِ ایمان ہو تو تم ہی بلند رہو گے تو یہ جو بلند ہونے کا بہت شوک آتا ہے نا سب کو تو یہ تکبر کر کے بلندی حاصل نہیں ہوتی یہ ایمان سے بلندی حاصل ہوتی ہے اور ایمان آجزی ہے تو آجزی کے ساتھ ایمان والے کاموں کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ سبر کے ساتھ جتنے بھی ایمان کے خسائل ہیں ان کو جتنا جتنا اختیار کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ بلندی حاصل ہوگی یعنی اپنے مدد مقابل سے بڑھ کر اپنا ایمان بنائیں کفر اور اسلام کی جنگ میں بھی یہ جو پیچھے تذکرہ ہے جنگِ اہد اور جنگِ بدر کا تو اگر اہلِ ایمان ایمان میں آگے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو انہی کی مدد کریں گے انہی کو غالب رکھیں گے اور جنگِ اہد کے تناظر میں یہاں پر جو مسلمانوں کو چوٹ لگی تھی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہتا ہے کہ جنگ میں تو فتح شکست ہوتی رہتی ہے سیکھنے کے بہت سے سبق ہوتے کبھی ایمان کی کوئی کمزوری ہو اور تھوڑا سا زخم کھا کے اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے کر دی کسی جنگ کے موقع پر پھر دوبارہ فتح حاصل کروائی تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی تربیت کا اپنا ایک انداز ہے اور اس میں مختلف معزات نیند کا غلبہ اور ان سب چیزوں کا ذکر آتا ہے جو ان آیات میں ہم پڑھتے ہیں پھر آیت نمبر 159 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال اخلاق کا ایک تذکرہ آیا اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو وگرنا اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیسے چھٹ جاتے ان کے قصور معاف کرتو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مصورہ رکھو پھر جب تمہارا عظم کسی رائے پر مستحقم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کا وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں سبحان اللہ تو یہ جنگ اہت کی تناظر میں سارا چلتا آ رہا ہے واقعات میں لیکن یہاں پر جو ہمارے سیکھنے کے احکامات میں باتیں نمبر ایک نرم دلی نرمی نرم مزاجی اور یہ سب سے پہلے زبان سے پتا چلتی ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا کسی کو کسی اور چیز پر نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق تھے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے تھے یہ اللہ کا آپ کے اوپر خاص فضل تھا تو اب بھی آپ اپنے لئے بھی سوچ لیں کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں جو زبان سے ہی اتنی عذیت دیتا ہو بد اخلاق ہو جھگڑالو ہو تو جب خود نہیں پسند کرتے تو اپنے ایسے اخلاق کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کے پاس لوگ آنا پسند کرتے ہوں گے اگر آپ کا یہ اخلاق ہے تو اپنے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے نرم مزاجی اور سب سے پہلے یہ زبان سے پتا چلتی ہے اور اصل میں ہوتی ہے دل میں تو خالی زبان میں اگر نرمی رکھی ہوئے اور دل میں بغض اور گندگی اور سختی اور جھگڑالو پن رکھا ہوئے تو وہ تھوڑی دیر بعد چھٹ کے زبان سے ظاہر ہوئی ہی جائے گا تو یہ باقاعدہ ایک پریکٹس سے ہی اختیار کر سکتے ہیں اس کو اپنی تربیت کرنا خود اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو معاف کر دیں ان سے جو غلطی ہوئی جنگ عہد کے دوران تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا پھر بھی فکموا ان کے لئے بخشش طلب بھی کریں اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ یہ اہل ایمان ہیں اور ان کو اپنے معاملات میں مسورے میں شامل بھی رکھیں یعنی کہ اجتماعی امور میں غلطی ہو جائے ندامت ہو جائے لوگوں کو تو پھر درگزر کرنا معاف کر دینا پھر مسورے میں شامل رکھنا کٹ آف نہ کرنا مل جل کر چلنا یہ اللہ کو پسند دیتا ہے فائزہ عظم تا فتوکل اللہ دوسری چیز یہ کہ جب کسی چیز اچھے نیک کام کا ارادہ کر لیا جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھا جائے اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے بار بار ڈاوان ڈول ہو جانا ڈگ مگا جانا یوں نہیں کرنا چاہیے اللہ پر توقل کیا ہے کوئی اچھا ارادہ کیا ہے تو سچے ارادے کو تکمیل تک پہنچا دیں اور اگلی آیت میں پھر یہی بتایا گیا کہ مومن اللہ ہی پر توقل کرتے اب چاہے جہاں بھی جنگوں کا زیادہ تذکر آئے گا وہاں توقل کی بہت زیادہ بات پڑیں گے کہ اللہ کا تقوی اللہ کا توقل صبر خاندانی زندگی کے امور ہوں یا جنگ کے محاذ ہوں دونوں میں یہ خاص طور پر ان باتوں کا تذکرہ ملتا ہے کیونکہ یہی اصاف کام آتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کے بعد آیت نمبر 169 سے 171 تک شہید کی درجے بتائے گئے ہیں کہ جو اللہ کے رستے میں فوت ہو جائے تو وہ مردہ نہیں بلکہ شہید کہلاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتری نجر و ثواب ہے پھر جنگ اہودی کے واقعات کی کانٹینیویشن میں کچھ آئیتیں ہیں اس میں بہت سبق آموز چند آئیتیں ہیں آیت نمبر 173 سے دیکھیں اللہ زینا قولا لہم الناسو اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو یعنی لوگوں نے ان کو ڈراؤا دینا چاہا تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے ہسبون اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ خواہ ڈرا رہا تھا لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحبِ ایمان ہو تو یہ چھوٹا سایک پورشن ہے جس میں ایک بہت خوبصورت میسیج ہے کہ کبھی انسان ویسے تو یہ جنگہ حد کے کانٹیکس میں ساری باتیں آرہی ہیں لیکن عام سبق سیکھنے بھی چاہیے تو اگر عام طور پر کبھی بھی ایسا ہو کہ خوف لاک ہو جائے بندوں کا یا ڈر لگے کہ کسی چیز سے خوفزتا ہوں تو کیا کہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل تو انشاءاللہ بغیر نقصان کے سیچویشن سے باہر آئیں گے اللہ کے حکم سے اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بس اس میں ایک باریک اور چھوٹا سا نقطہ ضرور سمجھیں کہ اپنے ایمان کو بھی درست رستے پر رکھیں اللہ پر بھروسہ کریں لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو تو یہ بھروسہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اس صورت کے آخر میں میسیج دے دیا گیا یا ایوہ اللہزین آمنوا سبیرو وصابیرو ورابیتو واتک اللہ لعلکم تفلحون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سبر سے کام لو باطل پرستوں کے مقابلے میں پامرتی دکھاؤ حق کے خدمت کے لئے کمر بستا رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ فلاہ پاؤ گے یعنی کامیابی کا نسخہ بتایا گیا کیا اس بھی روح خود صبر کرو وصابیرو اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو ورابیتو اور جہاد کے لئے تیار رہو باطل پرستوں کے مقابلے میں بہادری دکھاؤ واتک اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو تقویہ ہی اصل کامیابی کی زمانت ہے اس کے بعد سورت النساء شروع ہوتی ہے سورت البقرہ میں بہت سارے قوانین بتائے گئے اور اس کے بعد سورت النساء میں ایسے بہت سی باتیں اور شامل کی گئیں کہ انسان اجتماعی زندگی کس طرح درست طریقے پر گزارے خاندانوں کی تنظیم کے اصول بتائے گئے نکاح پر پابندی آئیت کی گئیں معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی اور یتیموں کے حقوق بھی بتائے گئے وراست کی تقسیم کا بازابتہ نظام مقرر کیا گیا اور معاشی معاملات کی درستی کے مطلق بھی ہدایات دی گئے تو اس طرح ایک بہت ڈسپلنٹ وے میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ قوانین بتائیں وہ سورت کے اندر بیان کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرحیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نکرانی کر رہا ہے تو یہاں انسانیت کے رشتے کے تحت کے سب انسانی ایک دوسرے کے ساتھ کس رشتے میں مربوط ہیں کہ حضرت آدم اور حوہ علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اسی رشتے کے ساتھ اللہ تعالی کا تعلق بیان کیا کہ اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے کو رشتہ داریوں کے واسطے بھی دیتے تو پھر ان رشتہ داریوں کو قائم کریں ان کو توڑے نہیں تو صلح رحمی کا حکم ہے قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے پھر آگے یتیم لوگوں کے حقوق بتائے گئے ہیں ان کے مال ان کو پہنچانا اور ان کے مال تبدیل کر کے خبیص غلط خراب مال ان کو نہ دینا بلکہ ان کا جو حق ہے جو رائٹ ان کا ہے وہ ان کو ایزٹس پہنچا دینا اور یتیم عورتوں کے بارے میں بھی ان کے حقوق بیانت کیے گئے پھر جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد مقرر نہیں تھی تو حد مقرر کرتی گئے کہ زیادہ سیادہ چار نکاح ہو سکتے اور اگر سمجھے تو ایک ہی بہتر ہے پھر مہر کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذریعہ بنایا ہوئے زندگی کے فائدے کے لیے وہ کسی کو عطا کیا ہوئے تو اس بندے کو بھی احساس ہونا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس مال کو فساد کے کاموں کے لیے کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کرے کہ جو خود ہی بے وقوف ہے اسے اقل سمجھ ہی نہیں ہے کہ رائٹ وے کہاں اچھا اب ہم یہ اس آیت کو اللہ کے حکم کے تحت دیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ آج کل جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں ہی سمجھدار ہوں دوسرا جو حقدار اگر اس کو دے دیا تو وہ تو بے وقوف ہے ایسی کرائٹیریا اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو تو حق دینا ہے مگر آپ کے پاس جو چیز اپنی وہ بھی اللہ کی امانت یہ بے شک دنیا میں آپ اس کے مالک بنے تو آپ اس کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں جو اتنے نادان ہیں کہ ان کو اس کا صحیح اور غلط کا استعمال کا فرق نہیں بتا اور وہ اس سے نظام زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے پھر آگے مزید یتیموں کے اور بھی حقوق بتائے گے اور وراست کے حکمات تو وراست کے حکمات ہو یا وسیعت کے اس کے لیے جو اللہ تعالی نے میار مقرر کیا ہے جو حدود قائم کی ہیں ان کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے اگر اس سے اپنی مرضی کرے اللہ تعالی کی حدود کو کروس کرے تو سخت گناہ ہوتا ہے ان قوانین سے پتا چلتا ہے کہ اگر اس قانون کی خلاف فرضی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہیں بیچ سکتا اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کیونکہ بندوں کی مسئلہ جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کی صفت حلم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے بھی آتا ہے ان آیات میں کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی بلکہ ایسے قائدے بنائے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشکت اور تنگی سے بچے اور آخری آیت جو اس پارے کی ہے اس میں محرم رشتوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ